محمد سید الکونین و تقالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین ماہ رمضان کا ایک ایک دن بابرکت اور فضلت والا ہے ہمیں ایک بھی پل بنا گوائے بس اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہم سب کی دونوں جہانوں کی ولائی ہیں تو آج میں آپ کے لیے ماہ رمضان کا ایک ایسا عظیم استان اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ میں سے بہت لوگ اس عمل کو ضرور کریں گے جی ہاں یہ عمل ویسے دنیا میں لاکھوں لوگ کرتے ہیں کیونکہ عمل ایک کرنا ہے لیکن حاجت چاہے سو بھی ہوگی تو وہ تمام اللہ پوری فرما دے گا ایسا کمال کا عمل ہے اور یہ عمل سال کے عام دنوں میں بھی یہ ایسے ہی فضلت عطا کرتا ہے ابھی ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے میں اس عمل کی فضلت اور بڑھ جاتی ہے آپ تمام لوگوں سے میری دلی گجاریس ہیں کہ آپ لوگ دوسرے عمل اور وظیفے کرے یا نہ کرے لیکن اس عمل کو ماہ رمضان میں ایک بار ضرور کر لینا اب یہ عمل ہے کیا تو یہ عمل ہے سور یاسین سرب کا وظیفہ ہے اور آپ سب کو سور یاسین کی فضلت کے بارے میں سب کچھ پتا ہے یہ عمل ماہ رمضان میں تیر کی طرح کام کرتا ہے اگر یقین نہیں آتا تو صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لینا اور پھر مجھے بتانا آپ کا مقصد پورا ہوا کی نہیں بس آپ کو اللہ کی ذات پر پکتہ کامل یقین رکھنا کہ اللہ اس عمل کی برکت سے میرا کام یا میری یہ فلاح حجت ضرور پوری کر دے گا اب اس عمل کو کسی خاص حجت یا مراد کے لیے بھی کر سکتے ہیں دنیا کی ہر وہ جائج حاجت جو کسی بھی وجہ سے پوری نہ ہو پا رہی ہو تو اس عمل کو بینہ وقت گوائے اس مہینے میں ضرور کر لینا کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں عبادت کی وجہ سے لوگوں کی روحانیت بھی بلند رہتی ہے تو اس عمل کی ہر مومن بھائی بہن کو عزازت عام ہے کسی کو بھی عزازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اس عمل کی کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ ابزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے سورہ یاسین کا یہ مقدس وظیفہ کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اب یہ وظیفہ آپ کو ماہ رمضان میں تراہوی عیسیٰ کی نماز کے بعد کرنا ہے آپ چاہے تو مسجد میں کر لیں یا تو گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں ہماری بہنیں اس عمل کو تراہوی عیسیٰ کی نماز کے بعد گھر پر ہی کریں گے اب اس عمل کے لیے آپ اپنی جو بھی نیک جائج حاجت ہے مراد ہے کوئی خاص مقصد ہے جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اس کی دل میں نیت کر لیں اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ نماز والا درودِ عبرائیمی پڑھ لیں اگر کسی کو درودِ عبرائیمی زبانی یاد نہ ہو تو کوئی سا بھی درودِ پاک گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ بسم اللہ سری پڑھ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں جب آپ سورہ یاسین کے پہلی مبین پر پہنچیں تو یہاں سے واپس لوٹ کر سورہ یاسین پھر سے پہلے سے پڑھنا شروع کرنا ہے اور پھر سورہ یاسین کے دوسری مبین پر آئے تو یہاں سے واپس لوٹ کر سورہ یاسین پہلے سے شروع کرنا ہے اور پھر تیسری مبین تک پڑھیں اور پھر واپس لوڈ کر پہلے سے سوری یاسن پڑھنا شروع کرنا ہے اسی طرح سوری یاسن میں کل ملا کر سات بار مبین لبز آتا ہے تو آپ کو ہر مبین پر رکھ کر پہلے سے سوری یاسن شروع کرنا ہے جب آپ آخری بار یعنی ساتویں مبین پر پہنچیں اور پھر جب پہلے سے سوری یاسن پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو کسی بھی مبین پر رکھنا نہیں ہے اور آخر تک سوری یاسن مکمل پڑھ لینا اور پھر آخر میں بھی آپ کو گیارہ مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی یا تو کوئی سا بھی درودِ پاک گیارہ مرتبہ پڑھ کر وہیں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں اسی طرح آپ کو یہ عمل ماہی رمضان میں لگاتار سات دن یا تو پھر گیارہ دن کر لینا ہے آپ چاہے تو یہ عمل سہری کے وقت بھی کر سکتے ہیں سہری سے پہلے آپ اس عمل کو مکمل کر لیں اور پھر سہری کریں یہ عمل اتنا پور تاثیر اور تیج اثر ہے کہ اللہ سورہ یاسن کے برکت سے آپ کی چاہے کیسے بھی ناممکن مسکل حجت یا مراد کیوں نہ ہوگی وہ پوری فرما دے گا یہ عمل لاخو لوگوں کا عزمائے ہوا کامیاب عمل ہے ویسے یہ عمل پورے سال میں کیا جاتا ہے لیکن ماہی رمضان کی فضلت کے حساب سے صفیہ کرام نے اس کو ماہی رمضان میں خاص طور پر کرنے کی تاقید کی ہے تو آپ تمام لوگوں سے میں گجارس کرتا ہوں کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ماہی رمضان عطا ہوا اس کی برکت کو جتنے بھی ہو سکے سمیٹ لینی چاہیے اور اس عمل کو ایک بار صرف سات دن یا تو پھر گیارہ دن کر کے دیکھ لیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جن جن بھائی اور بہن نے اس عمل کو کیا ہوگا تو وہ بے سک کامیاب ہو جائیں اس کی تاثیر بہت جلد ہوگی اس عمل کو ماہی رمضان میں آدھی رات میں تحجد کا وقت بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی گریب ہے تو امیر بن جائے گا کرزدار ہے تو کرز ادا ہو جائے گا سادھی نہیں ہو رہی تو سادھی ہو جائے گا بزنس نہیں چل رہا تو بزنس چل پڑے گا کسی خاص جگہ جوب چاہیے تو وہ جوب مل جائے گا امتحان میں اول نمبر سے پاس ہونا ہے تو کامیابی مل جائے گا گھر میں لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے کسی کا سوہر بات نہیں ماند رہا یا کسی کی بیوی بات نہیں ماند رہی وہ راہے راستے پر آ جائیں گے تو یہ عمل دنیا کی تمام نیک جائج حجت کے لیے بڑا ہی تیج اثر ہے اس کو ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی سواب حاصل تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مہینہ کی برکتوں سے مالا مال کر دیں اور عبادت کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہ حافظ